بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین کیا آپ کی ہتھیلی میں ایک ایسا چھوٹا سا نشان موجود ہے جو بڑے بڑے کام دکھا جاتا ہے اس کی خصوصیت آپ کو یقیناً دنگ کر دے گی انسانی ہاتھوں پر اُبھاروں اور لکیروں کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے نشان موجود ہوتے ہیں جو بے مقصد نہیں ہوتے جیسا کہ ہاتھوں پر مربع کا نشان پایا جاتا ہے چار لکیروں کا مل کر بننا مربع کہلاتا ہے اور یہ ہاتھ کی کسی بھی جگہ اور لکیر پر ہو سکتے ہیں یہ جہاں بھی ہوں گے ان کا مقصد اس لکیر کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا جیسا کہ ماہرین دست شناس کی نظر میں جب ایسا مربع عمر کی لکیر سے باہر ہو اور مریخ کے میدان کو چھوٹا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایسا فرد عمر کے اس حصے میں قید و بند کا سامنا کرے گا کسی الگ مقام پر بھیج دیا جانا الگ مقام پر خود ہی زندگی بسر کرنا بعض اوقات ضروری نہیں وہ جیل میں جائے بلکہ اس کے لیے اپنے معاشی گیریلو حالات بھی بندش لگا دیتے ہیں اور وہ ایک مخصوص دائرے میں رہتا ہے مختلف جگہوں پر مربع اور ان کے اثرات اگر مربع زہل پر ہو تو زندگی محرومیوں کا شکار رہتی ہے زندگی میں بہران آتے ہیں قسمت سوئی ہوئی ہوتی ہے اگر مربع سورج کے عبار پر ہو تو اس فرد میں مشہور ہونے کی تمنا ہوتی ہے اگر اطارت پر ہو وہ فرد فطری طور پر مسترب ہوگا وہ سکون سے بہراور نہ ہوگا اس کی سیمابی قفیت اسے چین نہ لینے دے گی اگر مریخ پر ہو تو دشمنوں سے خطرہ ہوگا لیکن بچت ہو جائے گی اگر مربع کا نشان کمر پر ہو تو وہ فرد ضرورت سے زیادہ تخیل پرست ہو جائے گا خیالات کی دنیا میں مگن رہے گا وہ سفر اختیار کرنا پسند کرے گا ماہر دس شناز کیرو کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب قلبی لکیر مربع سے گزرے تو سمجھی اس فرد کی محبت اور پیار میں کوئی دھماکہ ہوگا کسی سے محبت ہوگی تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا کسی سے پیار ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا اگر یہ مربع قلبی لکیر پر ہو اور زہل کے نیچے ہو تو محبت میں کوئی بہران پیدا ہوگا ناکامی بھی ہو سکتی ہے نامرادی اور مایوسی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر عمر کی لکیر مربع سے ہو کر گزرے تو سمجھیے موت سے چھٹکارہ وقتی طور پر ہوا کوئی سخت بیماری آئی فرد قریب الموت ہوا لیکن بچ گیا کوئی حادثہ ہوا موت سامنے نظر آئی لیکن قسمت نے یاوری کی بچنے کی امید نہ تھی لیکن بچ گیا آپریشن ہوا خون زائع ہو گیا لیکن بروقت خون میسر آنے سے زندگی بچ گئی اگر زہرہ کے عبار پر مربع ہو اور زندگی کی لکیر کی اندرونی جانب ہو تو وہ مسیبت جو جذبات کی بنا پر آئی تھی اس کا صدباب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فرد محض جذبات پرستی کی بنا پر کئی تکلیف میں مبتلا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا کہ وہ مسیبت سے نکل آئے جب قسمت کی لکیر واضح تر مربع سے گزرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس فرد کی زندگی میں کوئی بہت بڑا بہران ہوگا ہو سکتا ہے کہ مالی نقصان ہو کوئی ڈاکہ پڑ جائے مال ضائع ہو جائے لیکن جب مربع بھی ہو اور لکیر اس مربع کے ایک خط پر گزرے تو سمجھئے جو خطرہ درپیش تھا دور ہو گیا اگر قسمت کی لکیر مربع کے درمیان آکر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا خطرہ درپیش ہوگا تب بھی دور ہو جائے گا اگر قسمت کی لکیر کسی مربع کے نزدیک گزر جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ چھو جاتی ہے اور چھونے والی جگہ زہل کے اوبار کے نیچے ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حادثے سے وہ فرد بال بال بچے گا این ممکن ہے کہ حادثہ پیش آئے نزدیکی ساتھی مر جائے یا زخمی ہو جائے اور ایسا فرد بچ جائے اگر مربع دماغی لکیر کی راہ میں ہو یا دماغی لکیر مربع کے اندر سے گزر جائے تو سمجھئے کہ دماغ مضبوط ہے وہ کسی حادثے سے بھی محفوظ رہے گا لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اس وقت دماغ پر کچھ زور پڑے گا دماغ تفکرات میں مبتلا ہوگا لیکن بچت ہو جائے گی اگر ایک مربع زہل کے نیچے زندگی یعنی عمر کی لکیر پر پیدا ہو تو سمجھئے کہ دماغ کو کچھ خطرہ پیش تھا اور بچت ہو گئی این ممکن ہے کہ دماغ کو چوٹ لگے اور وہ سلامت رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ